سکھایا پھلایا نکل رہا بہار وہ نکل رہی ہے وہاں آ رہی ہے چلو شیسے میں جس کو پرابلم ہو رہی ہے پانچ نمبر کیبن میں چلو پچھے آ رہے ہیں ادھر باستر آ رہے ہیں آپ کے لئے دعا کرنے کے لئے اور شیسے میں نکل آ رہا باق پاک 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 چلو شیسے میں دیکھو میں بول رہا ہوں اور وہ چھیکھ رہے اور چھل رہی ہے اور دورتے بھی اپنے آپ جائیں گے پیچھے وہ کیبن ہے پیچھے جانے جن کو نکلو پاک 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 پاچ گے پراتناؤں دعاوں میں ایک دم مجبوتی سے بنیں گے آپ بھی گواہی کا کاران ٹھہریں گے اور بڑے بڑے گواہی دیں گے پرمیشور آپ کو آسیز دے گا آپ کے گھر فیملی پروار کو آسیز دے گا آپ کے بال بچی لوگوں کو آسیز دیں گے پر ہائی لکھائے بیجنس ہر ایک چیزوں میں ترقی ملے گے تو آج کی اس ویڈیو کو پورا سے دیکھیں گیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتاتے ہیں پروفیٹ جی اس کو کور کریے گا سمجھے گا پکڑیے گا مجبوتی سے کسی بھی ایک بھی پینٹ کو چھوڑیے گا مت کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایسے ایسے ویڈیو شیئر کرتا ہوں جس میں آپ لوگ کچھ سیکھ سکے جان سکے ویسے تو پرمیشور کے داس لوگوں کو بھیجا دوارہ ہر ایک وچن ہر ایک بات سچائی رہتی اور پکڑنے لائک ہوتی ہے کیونکہ ویبل میں ایسے کوئی بھی پینٹ نہیں ہے جو پکڑنے لائک نہیں ہے ایسے والی کوئی بات ہی نہیں تو چلیے آج کی اس وچن کو دیکھتے ہیں اور پراتھنا کو ا اٹین کریے گا آمین کے ساتھ میں یہ سمجھے گا کی پراتھنا کر رہے ہیں وہ میرے لیے ہے میرے بچوں کے لیے میرے گھر پہملی پروار کے لیے میرے بیجنیس کے لیے ہیں یہ سمجھ کے آمین کے ساتھ میں ریسیب کریے گا چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پرمیشور آپ کو بہت بلیز دے آپ کو آسی دے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ تو میری بلنٹیر ہے یہ تینوں کھڑی ہو جاں اگلی تین کھڑی ہو جاں اگلی تین کھڑی ہو جاں اجرا جو لائن 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 سارے بلخالیلویہ سننا دی ہن سے بیس سے بیس آسیش کیسے آتی ہے سن رہے ہیں میری بار بیس سے بیس آسیش چاہتے ہیں آپ بیس آسیش ملے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اپنے ستھان پر وہیں بیٹھا رہے گا اور بلنٹیر سنو دھیان سے بیس آسیش لینے کے لیے کیا کرنا ہے اپنے پڑوسی کو بلو بیس کام کرنا چھے گھر جاتے ہی آپ کا چہرہ ایسے ہونا چاہیے اپنے پتی کو دیکھتے ہی اپنی پتنی کو ایسے ہونا چاہیے آگی تو آمین آپ جتنی بھی لائن ہیں اس لائن میں جتنی بھی بیٹھی تھی اس لائن میں بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے ساری لائن کو آشیش مل رہی ہیں آپ سن رہے ہیں سنو تھا سنو لیکن ابھی میں ان بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو یہ لڑکی کہتی ہے ہمارے گھر میں کوئی آشیش نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھو خولی سپریٹ نے مجھے بولا اور وہ بچاری کیسے رو رہی ہے وہ کہنے میرے گھر میں آشیش نہیں ہے لیکن وہ دوسری دیکھو کیسے رو رہی ہے آرے کیمرے میں ان دونوں کو دکھا دینا ہے دیکھو یہ دونوں کیسے رو رہی ہے کہنے ہمارے گھر میں آشیش تمہارا گھر مجھے نہیں پتا تھی لدھیانے سے ہے تھی کھاں سے آئی ہے تھی کھاں سے آئی ہے دھنی وادشو ہمارے گھر میں آشیشیں آج سے ٹرانسفر ہوں گی تم جو رو رہے ہو پربو کے آتما نے مجھے بولا یہ بہنے یہ بولتی ہیں اور سارا دل روتی رہے تھے اپنے گھر میں کہ میرا کوئی کامری بنتا ہوں آپ ہی کے بندے آپ ہی کے گھر کے میمبر بولتے ہیں آپ کو کئی بار آپ کو بولتے ہیں ایسا ہوتے ہیں کہ نہیں میں ایدھر جاتا ہوں اور ایسے میں ایک براؤن کلر کا دروازہ کھولا دیکھتا ہوں میں نا میں گیٹ دیکھ رہا ہوں براؤن کلر کا میں کھولا دیکھ رہا ہوں اور کوئی اس گھر کے پاس رہتا ہے اور اس میں کتہ ہے اپنے کتہ مائکر مائکر تیرے گھر میں پرمنشر کا آتما مجھے بول رہا ہے اور ایسے میں ایک پیج کھول رہا ہوں اور ایک پوٹو پر نام لکھا ہے پرتبا کون ہے تمہارے میں سے اے کیا پاسپورٹ میں لکھا ہے سنا 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 رک جیسے جو پیج کھولا تھا وہ کھول پہلے دیکھو اس میں پاسپورٹ میں نام نہیں ہوتا دیکھا دیکھا اس میں پاسپورٹ کا نام نہیں ہوتا اور اس کے کھولنے سے پہلے اب دکھائیں اس کا نام کو کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے ہالیلویا ہالیلویا وہ دیکھو وہ رو رہی ہے دیکھو سنو وہ دو رو رہی تھی تیسری رو نہیں رہی تھی اور تیسری کو رونا آگیا تیسری کو پتا لگیا کہ یہشو میرے سے بھی تیار کرتا ہے ہالیلویا کرتا ہے کہ نہیں فروم رہی اپنی سندگی میں تو بھی لیکن آج کے بعد کرائیں بیسٹ فروٹ آئے گا بیسٹ آسیش آئے گی ترے گھر پڑیشو مسیح کے نام میں یہ آسیشی ہے بہن حیران ہوگی میرے گھر کے گھتے کو بھی دیکھ لیا میرے گھٹ کو بھی دیکھ لیا اور میرے گھر نے آیا اس کو بعد میں حران گئی کہ میرے پاسپورٹ پر پرتگوہ لکھا ہے ہالیلویا یہ پاسپورٹ دیکھر آئی ہے میرے سامنے وہاں سے اسے لے کر آئی تھی پادری سمجھ جائے گا کہ میرے پاسپورٹ کیا سوش دیتے ہیں نہیں یہی کہنے آئی تھی پاسپورٹ میرا کام بن جائے یہی کہنے آئی تھی لیکن تیرے پاسپورٹ پر پر پربو نام دیکھ رہا ہے بول رہا ہے جلدی بیسٹ کام ہونے والا ہے اپنے کھر میں آسیش کو دیکھو گے آسیش کا کارن بنو گے لیکن میں ابھی اسی سے میں دیکھ رہا تھا ایسے ایک 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 کھر میں اور آپ کی حیلپ کرے گا اور ایک ایسا کھون ہے جسے جس کو بلتے ہیں اینجل کیا نام میں آپ کا اینجل کیا بہت ہے کیا بہت ہے کیا بہت ہے ایک ایک فروٹ آئے گا آپ کے گھر پر ایک فروٹ آئے گا میں جس کے لئے ان کے لئے پروفرسی کر رہا ہوں تو اس لائن میں بیٹھے تھے ان سب کے گھر ایسی بلسنگ آ رہی ہے آجی شلوشی کے ہمارے اس کیونکو پورے گوانسی دے آیا دوستو ویڈیو کو پورا دیکھتے لیتا آپ کو پورا چچھ سمجھ دے آنے والے ہیں ایک فروٹ آپ لے لینا ہے لیکن ابھی جو باتیں بتا رہا تھا ممی کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ کیسے کر رہا ہے آپ کے ساتھ کیسے کر رہا ہے اب آپ کو پہنسل رہا ہے یہ پرچار میں سارا آپ کے اوپر کر رہا تھا میں جانتا نہیں آپ کو لیکن ہولی سپریٹ مجھے بونڈ رہا ہے کچھ کمیاں آپ کو جھاکنی پڑیں گے اپنے اندر میں پھر کر رہا ہوں کہ آتما میں کہ پرمشور آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو بلسنگ دینا چاہتا ہے لیکن سنو یہ ایدار پھر کو دیکھ کر پھر لئے کوئی آشی سنے یہ پچاریز اور یہ جب سے میں پھر کیا کروں کہ سننا دھیان سے خدا کے گھر میں آنے کے بعد اب رب کے گھر میں آنے کے بعد کر رونا نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے آنسوں کو پرمشور نے پوچھ ڈالا آجی شمسیح کے نام میں آج آپ ہس کر جانے والے ہو پولی سپریٹ نے مجھے کھا کریں کہ اس لڑکی کو میں بلس کروں گا آپ کے جیون میں کریں کہ دو جھنج فوراں کی بلسنگ کو دیکھیں گے شمسیح کے نام میں آشیش کو دیکھیں گے میں دیکھ رہا کسی کے میریج میں کوئی گھار میں شاید کوئی نشا کرتا ہے نشا کچھ پروپلم سے میرے پاپا نشا کرتا ہے گھر پر نرندر نرندر آج آشرا پوٹ رائے شمسیح کے نام میں کریں کہ سنو آپ اپنے ڈیڈی کے لئے چنتہ کرتے ہیں پرمشور کا آتما آپ سے پیار کرتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد آپ میں حسوس کریں گے جو میں نے سکھایا اس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے آج سے کہنا ہے پرمشور کو آج سے پراتھنا کرنا ہے زیادہ پراتھنا کرنا ہے میں کہا رہا ہوں کہ یہ نیا سال ختم ہونے سے پہلے تیرا ڈیڈی چرچ کے اندر ہوگا شراب تھوڑے دن کے بعد آج سے چھوڑے دے گا یہ نڑکی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے مجھے آبادیاں آرہی ہیں نیہا کیا نام ہے نیہا میں جثی کو تھوڑوں گا مبیتر کر دوں یہ پتچیس تاریخ یہ پتچیس تاریخ کرسپس پر پتچیس تاریخ کرسپس پر یہ شمسی کے انجل تیرے خر پر آئیں گے پتچیس تاریخ کیا ہے تمہارے خر میں میرے پھر دیں گے جی چلی بولو یہ شمسی کی سونو سونیا سونو کلو بولے سونو سونو ایسے کس کو بولتے آپ آپ کے فرینڈ سرکر میں ایسے سونو کس کو بولتے ہیں سنی ایسے کس کو بولتے ہیں ہاں میں ایسے محسوس کر رہا ہوں اور ایسے نکھ رہا ہوں کسی پاس بیٹا نہیں ہے بیٹا نہیں ہوا میری بامی گوڑ نیو ساریز کے پاس ایسے محسوس کر رہے ہیں آپ کو ایسے اس کو بول دینا فیلنگ کیا رہا ہے پرمیشور تینے کے لے جا رہا ہے ایسے محسوس کر رہا ہے ایسے محسوس کر رہے ہیں آپ کے ڈیڑی کے آپ کے پریبار کے جتنے بھی جنہیں سب کے سب آسوشیت ہوں گے اور آنے والے سمیں میں وہ شراب وہ بندن ٹوٹ رہے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور آپ آزاد ہو رہے ہیں اور اسی سے ہیں وہ انجل اسی سے ہیں آپ کے آس پاس ہارے ہیں اور جو آپ کے پر جادولڈو نے کر رہے تھے جنہوں نے آپ کو بندہ تھا اب ہی سی سے وہ سارے جادولڈو نے آپ کے پر سے ٹٹ رہے ہیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو میرے ہاتھ کی طرف دیکھو اور نکل رہے ہیں وہ چلو شیسی زمن کے پریبار میں سے بار 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 فائر 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 نکل جاؤ چھوڑ در سلڈکی کو آؤٹ اس شکر نام میں چھوڑ سے تاریف کریں چھوڑ سے چھوڑ سے آپ سنو کتنے سندر سندر بچے ہیں پڑے لکھے سن رہے ہو کی نہیں سکول جاتے ہیں اچھے گھر کے بچے ہیں لیکن دیکھو شیطان نے پاگڑ رکھا ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو کسی نے کسی کے اوپر جادوٹو نہ کھر رہا ہو لیکن جو مجھے اونلائن دیکھ رہا ہے جو اپنے بچوں کی سٹیڈی میں کم جور ہو رہا ہے اس کو لگ رہا ہے آج سے وہ تید ہو رہے ہیں بچے ہے ایس و مسی کے نام میں جادوحتوانے سے اچھا رہے ہیں ہیں اس کے نام میں آج سے آپ کامیاب ہونگے ہے ایس و مسی کے نام میں سنو وڈھاؤ جو شاو 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 ڈا發 آپ نے گھر کیا اسیس کا قارن بنے گی o آپ کو بلیسسون ہونوالے ہوں موسیقی 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 کہ ایک انجل تیرے ساتھ رہے گا آنسے بیسٹ کرنے کے لئے آپ سمجھ رہے ہو آپ کے پاس ایک انجل آرہا جو آمین بول رہے ہیں آنچ جن لوگوں نے اس پرچار کو سنائے آپ نے کہنا ہے کہ آنسے میں بیسٹ بند کے دکھاؤں گا اپنے پڑسی کو بیسٹ کام کر کے دکھاؤں گا یہاں سے سیدھا جاتا ہے اپنے باپ کی پیسے نکال کے گول گا پکھاؤں گا شارے بولو حالیدوئیہ بیسٹ کام کرنا ہے بیسٹ کام کرنا ہے بمیشور آشی سے دے گا تمہارے اوپر اب وہ دوست کے حملے ختم ہو رہے ہیں اب وہ اٹاکس ختم ہو رہے ہیں ہمارے گھر سے آپ سے تمہارے دل تم کہوں گے اس دن سے پروفیسی ہو اس دن سے ہمارے کام ہی کھول گئے آسی آشی سے آرہی ہیں سنو وہ بہن جو میں دیکھ رہا ہوں جس کو سنو سنو میترب دیکھ بہن اب کے لئے آپ کے بول رہا ہوں میں سے دیکھ رہا ہوں ایک دیوار پرنام لکھا ہے سروچ ہنجی ہنجی میں نیم ہے سروچ آہ جی جس آپ کو دیکھ رہے ہیں جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں آن لائن اپنے ہاں کا اٹھا ہوں جو ترچیں بٹھیں جو اس بات کے لیے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر جا رہے ہیں جو اپنے پیسے کو اپنے موبائل ریچارج کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ٹائم کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ نے پربو کی پریزنس میں ٹائم بٹایا ہے آپ کے لیے بول رہا ہوں بشواس کرنے آپ کو جس کے نام ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ب سے این آر ایس سے جی سے جے سے اور ک اور ایم سے آپ ب سے میں دیکھ رہا ہوں بائی سے آپ کو گوڈ نیوز ملے گا تیسمبر کے اندر او تیرے بشکے نام میں لیس کرتا ہوں سنو سنو آپ کو ڈوکٹر نے بولا ہے آپ کے پیر میں پر برابلم ہے آپ کہتے ہو کٹ دے میرے پیر کٹ دے کیا پر برابلم ہے دوستو ویڈیو پورا دیکھتے رہے ہیں ایم دی ایس ہو سکتا ہے کسی ٹائم میں کسی ٹائم میں بولا ایم دی ایس آپ کے پیروں میں پر برابلم ہے میں دیکھ رہا ہوں بیٹے کا کچھ کام نہیں بل رہا ہے شاندی کا شاندی کا نوکری نہیں کتا سویا رہتا ہے کنی کنی سو دا رہتا ہے کھڑا جا کھڑا جا سو دا رہتا ہے کھڑا جا بیشواش نہیں کرتا بہمی بہتا ہے بہمی بہتا ہے دماغ بند ہے بدھی نہیں چلتی کتنے سالوں تر سویا رہتا ہے کھڑا جا جو جو شکیت پیٹا نہیں لگا لے تیر بر ٹائم میں افتا مردہ آپ کہہ رہا کہ پر بھو تو جا پٹائے گا اور کوئی نہیں بتا سا رہا تو پر بھو کی سیوہ کر دیکھا آپ نے پہلے شکیت لگائی اور پھر پر میشور نے میں اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیا حالیلویہ آپ کہتا ہے آپ کہتا ہے سنو یہ نہیں ہے اور ابھی سی سمیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ بدھی وہ بدھی جو اس کی پکڑ رکھی ہے میں کروں کہ ابھی سی سمیں ہولی سوٹ کے سر دو چاڑے ہاتھ کٹ رہے ہیں وہ بدھی پکڑنے والے شیطانے کے ہاتھ کو کٹ رہے ہیں وہ کٹ چاہیں شمسی کا نام میں تیرے بیٹے یا تیرا بیٹا آزاد ہو رہا ہے شمسی کا نام میں میں کروں کہ کسی کو بیک پین ہوتا ہے کمار میں پروبلم ہوتا ہے میری پیٹری کو درپب آسٹریلیا میں ہے ربندہ سنگھ شراب بہت تن جاتا ہے بچوں کو بھی ماہتا ہے شراب چھوڑ نہیں رہا فاتنے کی وہ مجھے کہتا ہے آپ کو آر پروپلیٹ آسٹریلیا میں چلے گی ساری کانی دستی میں میں کی دستانوں تنوں ٹھیک ہے آپ تو ابھی اسی سمیں آپ نے جو کہا ابھی آسٹریلیا میں جائیں ویشوانس کر اور اسی سمیں تیسرے ہفتہ جیسے جنوری کا تیسرا ہفتہ آئے گا آپ کو good news ملے گی بیٹی کی طرف سے ایشو مسیح کے نام میں بلیس کرنا بشوانس کر رہے ہیں کہ نہیں لیکن آگے تو بشوانس نہیں کر رہی ہے تو کچھ نہیں کر رہی ہے خدا کیلئے کچھ نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو ترکا میں دیکھ رہا میں ترکا جانتا نہیں ہوں میں ترکا پچانتا ہوں میں نے کبھی کسی کو آپ کو بول رہا ہوں آپ کو پرمیشور کے لئے کچھ کرنا ہے آپ بولو کیا کر رہا ہے میں بولو آپ کا مند بولے گا آپ کو ڈیسیزن لینا ہے آج سے آپ کو ڈیسیزن لینا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے پرمیشور کے لئے میں نے بولا بھی تھا کہ پرمیشور جیسے تو کہے گا میں میں سا ہی کروں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گا نہیں 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 آپ کو جیسا تو کہے گا وہ کہا چکا بائیبل کے اندر آپ کو پرمیشور کے لئے بائیبل پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو جو آپ کو سونے سے پہلے بائیبل پڑھنا ہے پراتھ نہ کرنا ہے اتنا کام کر سکتے ہو اور ایک ہفتے میں ایک بار کمرہ بند کر کے بکھی رہ سکتے ہیں گول گپپے نہیں کھانا سپیشل چائے پینہ بند کرنا ہے یہ کام کرنا آپ کے بچے کے لئے آپ کو اگر یہ کر لیا آپ نے آپ کو گوڑ ڈیوز بلے کا دسمبر کے مینے میں شمسی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور چیز میں اپنے ستھان پر کھڑے ہو جاؤ سب اور رومال بھمائے کے شباز اور اگلی آسی شاپ کیوں گی جو لوگ آگے کوئی نہیں بلائیا آپ نے آگے کوئی نہیں آئے گا سٹیج کے ولنٹیر مہیں کھڑ رہا کسی کو آگے نہیں آنے جانا مہیں کھڑ رہا مہیں کھڑ رہا اپنے ستھان پر کوئی آگے نہیں آئے گا آگے کوئی نہیں آئے گا اندر جاؤ اندر باہر بلانٹیر نہیں آئے گا اندر باہر نہیں آئے گا کوئی باہر نہیں آئے گا اندر جاؤ اندر کھڑے رہا ہوں شباز اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شباز مہیں کھڑ رہا ہوں شباز مہیں کھڑ رہا ہوں شباز جن کے ہارے میں تو انوینٹنگ واٹر ہے اوائل ہے اوائل دیا جاؤ انوینٹنگ واٹر دی آپ کو آپ کو چھوٹی ڈپی انوینٹنگ واٹر کی دیئے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور اسی سمیں اس میں آشیش ہے پر مشورتی آپ کو آسیش ملے گی شمسی کے نام میں اٹھاؤ اپنی ہاتھوں میں اپنی ماتھے پر لکھاؤ شباش اور چیز سمیں بربو کا آتما آپ کو چھوئے اور چیز سمیں میں دیکھ رہا ہوں میں پھر کر رہا ہوں کہ ایک کیبن پیچھے کھال لیے اور اس کیبن کے اندر میں سکرین پر دکھوں گا بات میں اور اس کیبن میں یہ بچے یہ ادھر آئیں گے فڑا فڑ رومان لگا رہا ہوں اس کیبن میں یہ ان لوگوں کے اوپر دعا کریں گے سکتے یہ نوینٹنگ وارٹر پینے کے بعد آپ کو یہیں پر کھڑے کھڑے آپ کو چنگا ہی ملے گی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی یہیں پر چیک کرنا ہے اس کو پینے کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کر کے دیکھو گے پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں اس نوینٹنگ وارٹر میں پویتر آتما جی آج میرے پیتا جیسے علیشہ نے اس جل میں نمک ملا دیا اور پرمشور جیسے ہی دیا پویتر آتما اس دن سے لوگوں کے بانجپن کے شراب ٹوٹ گئی شمسی کا نام میں ہاتھ سے ان کے بزنس کے اوپر جو بانجپن ہے اسی سمیں بھاگ جائی شمسی کا نام میں ان کے گھر میں جو بانجپن ہے بھاگ جائی شمسی کا نام میں جب یہ پرمشور آج ان کی آسیشیں کھل جائی شمسی کا نام میں سو اپنے اپنے ڈھککن کھولو اور اسی سمیں پیوز کو شواش پیوز کو جو پیر ہے اسی سمیں تیرا جل پویتر آتما جی توکہ تُو جل پر منڈلاتا تھا پویتر آتما جل کے اوپر منڈلاتا تھا جن کے پیٹ میں یہ جل گیا ہے آج آتما ان کے اوپر منڈلاتا رہا ہے شمسی کا نام میں منڈلاتا ہے آج شمسی کا نام میں آج بندن ٹوک چاہیں شمسی کا نام میں جو رومال کمارے آساد ہو جاو آدی شمسی کا نام میں پتھریاں باہر رسولیاں باہر کینسر باہر تمہار جوڑ چھے شوکر چھے سروائیکل چھے اے پرائیم پر نکل چھے ہر ایک شراب ٹوک چھے لنگنے چندے لگیں گیل جر سے آساد ہو جاؤ آساد ہو جاؤ آساد ہو جاؤ فری ہو جاؤ شمسی کا نام میں آساد ہو جاؤ آساد ہو جاؤ اس رومال میں پویتراتمہ جی میں پرانتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ جو ابھی شیخ آج تو تنے مجھ دیا ہے اس رومال کے اوپر ایک نئی انوائنڈی کو کھولتا ہوں شمسی کا نام میں اور جس کے سرکے اوپر بچے لگائیں آدھ پاسٹر لگائیں پرمیشور وہ آساد ہو جاؤ شمسی کا نام میں ہر ایک آشیش سوارک سے ریلیز ہونے پائے شمسی کا نام میں بولو آمین اسی سمیں جور سے تاریخ کرو ہر ایک کلوئی شو مسی کا نام میں ہر ایک بچے ترہیں گے مرے پاس آو میرے پاس آو شہبہ دوسرہ جل دیا ہے لائن لگا کامرہ آپ نے ہاتھا گوٹх پکڑو ایک اکو عمل اور اوپر اٹھاؤ پکڑ لے کے اوپر اٹھاؤ شہبہ دے دیں پڑا پڑا جاؤ پڑا پڑا پر بچوں کے لئے پرمیشور اسی سمیں تیری دانسوں کے لئے اسی سمیں پربو جی جب یہ روما لگائے میرا ہی کلوئی شماسی کے نام میں بلو آمین جاؤں جاؤں شاواز پیشنٹ روم میں پیشنٹ روم میں کیمرامین میرے کو پیشنٹ روم میں دکھا ایک کیمرہ لگا کر اسی سمیں پیشنٹ روم کو دکھا پیشنٹ کیبن کو سنو کماؤں کیمرہ اسی سمیں پربو جو پیشنٹ ہے پویتر آتمت اسی سمیں پرمشور سب کے سب آزاد ہونے پائیں آزاد ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں ہار پرو망ز نے کھل جائیں خوشنٹ seems اسی کو آگے نکال کر کو اامی اس آدمی کا نکال کر ڈیوڑ کیمرہ 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 چیمہ چیمہ چیز چیمہ چیز چیمہ چیز 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 سربائی کل باہر مائگرین باہر اسی سمیں ٹوٹی ہڈیاں چھوٹ جائیں شبسی کے نام میں بابا سیر جائیں گلٹیاں جائیں رسولیاں جائیں کمر کے شراب جائیں You are He You are He You are He You are He اچھلو دین بار اچھلو 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 توڑی دے میرے تھالے بندن توڑی دے آساند ہو جاؤ اسیو کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کھایاں پھلایاں نکل رہا ہے اور پانچ نمبر کیبن میں جس کو بھی پرابلم ہو رہی ہے کیمرہ میں پانچ نمبر کیبن میں اور اسی سمیں وہ دوست آکمہ کی پرابلم سے اسی سمیں لوگ ازاد ہو رہے ہیں کھایاں پھلایاں نکل رہا ہے بہار وہ نکل رہی ہے بہار آ رہی ہے چلو اسی سمیں اسی سمیں جس کو پرابلم ہو رہی ہے پانچ نمبر کیبن میں چلو بچے آرہے ہیں در پاسٹر آرہے ہیں آپ کے لئے دعا کرنے کے لئے اور چی سمیں نکل آؤ پا 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 چلو اسی سمیں دیکھو میں بول رہا ہوں اور وہ چیخ رہی اور چلل آ رہی ہیں اور دونتے ہوئے آپ نے آپ جائیں گے پیچھے وہ کیبین ہے پیچھے جانے دن کو نکلو پا 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 چھے نمبر کیبین میں نکلو 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 جاؤ 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 نکل جاؤ نکلو 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 پا 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 چھے نکلو نکلو نکل ہوں سب کو دکھا clar 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 Saskix ہم آشیش دیتے ہیں شمسی ناظری کے نام میں ایک بار ایسے نہیں میں پھر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وشواس کر رہے ہیں پرمیشور ان کی زندگیوں میں چمتکار کر رہا ہے پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور ان لوگوں کے اوپر پویتراتمہ آج دری دیا بنی رہے جو اس سمیں پرمیشور آسٹریلیا سے امرکہ سے نیو جلینڈ سے پویتراتمہ یوکرین سے پرمیشور ہونگ کانگ سے چائنا سے اور چیز میں پویتراتمہ دبائی سے مورشیہ سے سنگا پور سے جو ہمارے لوگ جڑے ہوئے ہیں پویتراتمہ براں چون میں جڑے ہوئے ہیں میرے پتا ان کے گھر میں پرمیشور بڑی برکتیں آنے پائیں پرمیشور جو چھتریس گڑ سے اڌیسا سے مہاراس سے پویتراتمہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس سمیں پویتراتماں سکرین کی طرف پویتراتماں جی ہم دونوں ہاتھ بڑھا کر پویتراتماں جی کسی بھی پراغبلم میں پویتراتماں ازاد کر انہیں شماثروسی کے نام میں اسی سمیں کوئی دکھ میں کوئی بیماری میں کوئی سمس aka میں پویتراتماں بڑھا چھوٹکارہ ان کے اوپر ہونے پہی ہے کہ کے نام میں اسی سمیں پویتراتمہ جو بھی کوئی پرمیشنر مہیلہ پویتراتمہ کوئی لیڈی میرے پتہ کوئی ماں کوئی بہن پریشان ہے پویتراتمہ آج ان کے بندن ٹوٹنے پائیں سارے شراب ختم ہونے پائیں ہر ایک چھٹکارہ سوارگ سے ریلیز دونے پائے پرمیشنر ایک بڑی شانتی کو دیکھنے پائیں پویتراتمہ جی اور اسی سمیں پرمیشنر تیرانگرہ والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ ان کے اوپر بنا رہے پرمیشنر جو مہارات سے دیکھ رہے ہیں آگرہ سے دیکھ رہے ہیں یوپی سے دیکھ رہے ہیں دیہار سے دیکھ رہے ہیں پرمیشنر راجستان سے دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پرمیشنر مہارات سے آسام سے پویتراتمہ جارکھن سے رانچی سے میرے پتہ پرمیشنر پویتراتمہ جی جو اس سمیں پویتراتمہ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں جمہو سے دیکھ رہے ہیں مارا سے کیرلا سے پویتراتمہ جس بھی شہر سے گاؤں سے نکڑ سے گلی سے دیکھ رہے ہیں محلے سے پویتراتمہ تو نے کہا کہ تم میرے لوگوں کی اور مو کر کے اسرائیلیوں کی اور مو کر کے انہیں شانتی کا آشیرواد دینا اس لئے ہم دونوں پویتراتمہ آپ کو بلیسنگ دے شمسید کے نام میں آپ کی زندگیوں میں سو جنا کام کرے اور چیسے پویتراتمہ بلیس کرے شمسید کے نام میں آمین اس سمیں پرمیچر کی داسلی نے بھی اور میں نے بھی اس سمیں آپ کو دعائیں دی آپ کے گھر میں بہت ساری بلیسنگ کھلے گی اور آپ بہت ساری آشیرشوں کو دیکھیں گے پویتراتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آشیرش دے گا اور چیسے میں آپ کے جیون میں چھٹکارے ہوں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرمیچر میری زندگی میں کام کرے تو ان لوگوں کو پرمیچر سے کام لینے کے لیے اپنی لائف کے اندر میرائیکل کو دیکھنا پڑتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج پویتراتمہ ان لوگوں کی زندگیوں میں ڈبل کام کرے گا آشیرش دے گا اور ان کے اوپر انگرہ پر انگرہ کرے گا بشوانس کرنا آج آپ کو تیار ہونا ہے کہ پویتراتمہ میری زندگی میں کام کر رہا ہے تو پرمیچر آپ کو چھوے اور برکت دے اسی سمیں جن لوگوں نے آج سنا پاسٹر سپنا نے بتایا کہ گمائیاں آئی ہیں میں پھر ان لوگوں کو بول رہا ہوں کہ ہم ایک ٹیچنگ دیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ تاکہ آپ لوگ ویر وار کو جو میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بیزی ہیں روز روز میں آپ کو ٹیچنگ نہیں دے رہا ہوں لیکن جس دن میں ویر وار کیونکہ پویتراتمہ نے مجھے کہا تھا جو ویر وار آن لائن میں جڑے رہیں گے اور جو سنڈے جڑے رہیں گے اور جو لگا تار سنڈے چرچ میں آنے کے لیے اور ویر وار آن لائن کے لیے تو میں انہیں آشیش دوں گا اور بہت سارے لوگ برکت کو دیکھیں گے یہ تین مہینے کے اندر یہ دسمبر کے دن آپ کی ٹیسٹمنیاں ڈبل ہو کر آئیں گی آپ آشیش کو دیکھیں گے اور بہت سارے بلیسنگ آپ کے اوپر کھلے گی اس ہفتے کے اندر کیونکہ بشواس کے بینہ پرمیشور کچھ نہیں دیتا ہے لوگوں کو لیکن آج آپ کو بشواس کرنا ہے کہ ہاں پرمیشور تو میری زندگی میں چمتکار کر رہا اور مجھے آشیش دے رہا اس ہفتے کے نام میں تو اسی سے میں آپ بشواس کریں آج پویتر آتما آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے بہت سارے لوگ لینا نہیں چاہتے لیکن جب میں پرانتھنا کر رہا تھا پرمیشور نے مجھے بتایا تھا کہ بھکم پائے گا اور میں ایک دلی کی چھوٹی سی آپ کو گواہی سنا رہا ہوں کہ آپ سنیں گے کہ پرمیشور نے جیسا مجھے کہا ویسا ہوا آئی ہم سنتے اس گواہی کو پرمیشور کا آتما آپ کو ابھی دکھا رہا ہے یہ کس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ آشیش پائیں کہ تاکہ آپ وشواس کریں کہ آج جو بھوشوانی ہوگی وہ آپ کے لیے ہوگی آئی ہم سنتے اس گواہی کو بائبل میں کیوں لکھا نبیوں کی پرتیتی کرو نبیوں کی بات پر وشواس کرو کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے نبیوں کے دھوارا پر مجھور پڑے بڑے کام ہوتا ہے آئیے ہم سنتے ہیں اس ویڈیو میں پروفیٹ بھجندر جی نے دلی کے لیے کیا مجھوشوانی کی تھی میرا پربون بہت سارے لوگوں کو چھوئے گا دلی میں ایک بڑا جھٹکا آئے گا بھکمپ کا اور میں چاہتا ہوں دلی ہل جائے گا لیکن میں پھر بھی اس کے لیے رات میں کر رہا ہوں دلی سرکشت رہے لیکن اگر کسی کو وشواس نہیں آپ دیکھوگے آپ کے بازیوں میں آپ خبر سنوگے پروفیٹ نے کیا گیا اور وشیوانی پوری تیز بھکم پایا ہے بھکم کی وجہ سے کئی مقام زمین دو جھو گئے اور انشکہ اس کا اثر جو ہے دلی انسیار میں بھی دیکھنے کو ملا اور یہاں تک اس کا اثر تھا اتر پردیش اور لگ بھگ اتر بھارت کے کافی بڑے ایک شیطر کو پربھاویت کیا تھا اور بھوکم کی وجہ سے نیپال سے جو اب تک اپڈیٹ ملا وہ انہتر لوگوں کی موت کا کارن بنا جبکہ سیکڑوں لوگ اس میں غیل بتایا جا رہے ہیں ایک بڑا جھٹکہ آئے گا بھوکم کا لیکن اگر کسی کو وشواس نہیں آپ دیکھو گے آپ کے بازیو میں آپ خبر سنو گے آپ کو بتا دے ڈلی انسیار میں ایک بار پھر سے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ بریکنگ نیوز آپ کو بتا دے ڈلی انسیار میں دو دن پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اب ایک بار پھر سے اور بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ بہت تیز جھٹکے بھوکم کے محسوس کیے گئے ہیں تین دن میں یہ دوسرا موقع ہے دوسری بار محسوس کیا گیا ہے تصویریں بھی کئی ساری سامنے آئی ہیں کئی لوگ بھی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں تو کئی لوگ ایسے جو اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے بھوکم کے تیز جھٹکے ایک بار پھر سے ڈلی میں انسی آر میں نویڈا میں گازی آباد میں ایک بار پھر سے محسوس کیے گئے ہیں دوسرے دن بھی آیا ڈلی میں بھوکم پروفیر جی کی پوشیباری ہوئی سچ اور نیوز چینل نے اسے پھر سے کیا کنفرم آبالابہ شابالاب شابالاب جیسے کچھ پہاڑی ایریا دوسرے ایریا ایسے کچھ بھی ایری ہیں جیسے یوٹی میں ماچل میں میں اسے دیکھ رہا ہوں کہیں جگہ ڈلی میں یا ایسے میں جو اڈیسا کی طرف ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں کہیں پر بھوکم آ رہے ہیں اور اس وقت ایک بہت بڑی خبر مل رہی ہے آپ کو بتا دے ڈلی انسی آر میں ایک بار پھر سے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ بریکنگ نیوز آپ کو بتا دے ڈلی انسی آر میں دو دن پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اب ایک بار پھر سے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت تیز جھٹکے بھوکم کے محسوس کیے گئے ہیں تین دن میں یہ دوسرا موقع ہے دوسری بار محسوس کیا گیا ہے تصویریں بھی کئی ساری سامنے آئی ہیں کئی لوگ بھی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں تو کئی لوگ ایسے جو اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے بھوکم کے تیز جھٹکے ایک بار پھر سے ڈلی میں انسی آر میں نویڈا میں گازی آباد میں ایک بار پھر سے محسوس کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیٹ جی کی بھدشیوانی بھی پوری اور پروفیٹ جی نے جو کہا وہی ہوا کیونکہ بائیبل بولتی ہے اس بات کے لیے کہ تو جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا اس لیے ہمیں پرمیشور کے داس جو نبی ہیں پروفیٹ ہیں ان کا سممان کرنا چاہیے اگر آپ سممان کرتے ہیں تو آپ بھی پرمیشور سے آشیش کو پراکت کریں گے اور اپنے جیون میں آشیشوں کو کمتا دیکھیں گے ابھی آپ سن رہے تھے اس گوائی کو کہ پرمیشور نے مجھے کہا کہ بھکام پائے گا جنوری کے مہینے میں کہا دوہزار تیئیس میں اور پھر اپریل کے مہینے میں پرابو نے مجھے کہا کہ بھکام پائے گا اور دلی کے لیے سپیشل بولا میں پھر ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھویشیوانی پر بشواس کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں پرمیشور کام کرتا ہے لیکن جو لوگ بچن کو جانتے ہیں ان کی زندگیوں میں سو گناہ سیش آنے کے لیے تیار آج آج اسی سمیں مشواس کریں جو لوگ بڑی دیر سے گوائیاں سن رہے تھے بہت دیر سے پرانتھنا کر رہے تھے وہ آج خالی آتنی جائیں گے وہ پرمیشور کے بڑے مسے کو لے کر جائیں گے پویتر آتما آپ سے باتیں کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کسی رادہ کو اور خولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے کہ اس سمیں کوئی پرابلم میں فائننس میں بہت ساری پرابلم چل رہی ہے آپ کو پویتر آتما نے مجھے کہا جو رسجن نام والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کرجہ اترے اور ہمارے اوپر سے یہ پرابلم ہٹے فائننس کی میں پھر ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ کرسمیس کے دن چل رہے ہیں پرمیشور نے مجھے کہا جن کے اوپر کرجہ ہے رسجم پی کے لیے پہلے کرے کرسمیس سے پہلے کرے کہ پرمیشور اب ان کی گوائیوں کو بنائے گا ایشو مسیح کے نام میں لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ کو پرمیشور کے نزدیک جانا ہے اور پویتر آتما جیسا کہیں ویسا کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آج باہر بھی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بشواس کر رہے ہیں کہ پویتر آتما ہماری زندگیوں میں آج باتچیت کرے گا اور ہمیں آسیز دے گا میں پھر کر رہا ہوں کہ آج پرمیشور آپ سے باتچیت کرے گا اور آپ کو بلیسنگ دے گا میں جن لوگوں کو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اسی سمیں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جگہ جگہ سے جڑے ہوئے ہیں پرمیشور انہیں آسیز دے پویتر آتما انہیں بلیسنگ دے بہت سارا مسہ انہیں دے پرمیشور اس سمیں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں پویتر آتما انہیں سو گناہ برکتیں دے لیکن آج اس سمیں بشواس کرنا ہے کہ جب ہم اس سمیں بوئیں گے تو پرمیشور ہماری زندگی میں کام کرے گا جن لوگوں نے بوئے ہیں ان کے گھر میں گوڑ نیوز آئے گی پویتر آتما انہیں آسیز دے گا آئی ہم کلام میں چلتے ہیں وچن کی سیبکائی میں پرمیشور میں پراتھنا کرتا ہوں جو لوگ اس سمیں میں بچن کو سن رہے ہیں پویتر آتما جو ان کی زندگیوں میں سو گناہ برکت آنے پائے پرمیشور ہر ایک آشیش ان کی کھلنے پائے اور ان کے اوپر پویتر آتما جی دیا ہو پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں کہ تو آج چھو رہے ایسے لوگوں کو جن کو تو آشیرواد دینا چاہتا ہے تو میرے موں سے انہیں آشیرواد دے میں دیکھتا ہوں مہش تیرے کرجے کو پرمیشور اتار رہا اکشے تیری فائننس کنڈیشن ٹھیک ہو رہی ہے شمسی کے نام میں کمل جیت تیرا گھر بن رہا ہے شمسی کے نام میں دیپک تیری سٹڈی میں پرمیشور بلیسنگ کو کھول رہا ہے مدود میں دیکھ رہا ہوں جو بھی کوئی فیس کی پرابلم ہے کوئی بھی ایڈمیشن کی پرابلم ہے وہ دور ہو رہی ہے شمسی کے نام میں جو بھی کوئی بیمار ہے وہ چنگا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں شمسی کے نام میں میں سی سے میں دیکھ رہا ہوں سمبو آپ کے گھر میں جو جھگڑے چل رہے ہیں جو کلیش چل رہے ہیں جو سیف کا ہی میں پرابلم آ رہی ہے پرمیشور ازاد کر رہا ہے شمسی کے نام میں ورشا میں کہا رہا ہوں کہ آنے والے سمیں میں آپ دھونڈ رہے ہیں ویزا کو دھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا ہے پرمیشور دینے کے لیے جا رہا ہے سمیت تیار کے لیے بلیسنگ کھولے گی میں آتما میں ہو کر کر رہا ہوں آپ کو بلیسنگ کھولے گی لیکن جب آپ وچن کو دھیان سے سنیں گے پرمیشور کا آتما کام کرے گا میں دیکھ رہا ہوں بیہار سے جی آر این اور اے اور ڈی ایل نام والے جن کے پاس بیٹا نہیں ہے یو پی اور بیہار سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو گوڈ نیوز مل رہی ہے شکل کے نام میں جو لوگ اس سمیں دیج بھو رہے ہیں پرمیشور انہیں بڑھ کر دے انہیں بہت ساری آشیشیں دے ہمارے نیوز سکین کوڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سکین کوڈ ہیں یہ الگ لگ اور اسی سمیں ان میں جب آپ بھو رہے ہیں تو پرمیشور انہیں سو گنا برکت دے گا آئیے ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں میں آستی سپنا آپ کے لئے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے بیج بھویا جو بھو رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اس سکین کوڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں پرمیشور میں پناتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ جی اسی سمیں کہ پرمیشور تیرا انگرے والا ہاتھ برکت والا ہاتھ دیا والا ہاتھ آج پرمیشور پویتراتمہ جی ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے ان لوگوں کے اوپر جو چھتیس گھڑ سے اڑیسہ سے یوپی سے بیہان سے جارکھنڈ سے آسام سے اس سمیں پرمیشور کیرلا سے ممبئی سے پویتراتمہ کسی بھی شہر کے کونے سے جو آج بیج بھو رہے ہیں ان کے گھر میں آج سے بلیسنگ آنے پائے شمسی کا نام ہر ایک آشیش ان کے اوپر ٹرانسفر ہونے پائے پویتراتمہ جی سچ میں پرمیشور میں ملتی کرتا ہوں جو جمہو سے اس سمیں پنجاب کے ہر کونے سے ہاریانہ سے ہمچل سے پویتراتمہ اترکھنڈ سے پرمیشور جو دللی سے اسے میں فرید آباد راجستان سے ہاریانہ سے میرے پیتا جو بیج بھو رہے ہیں کیرلا سے مہارات سے بونیشور گجرات احمد آباد سے پویتراتمہ جی جہاں بھی ماری برانچیں ہیں پرمیشور جو فوراں سے بھی بیج بھو رہے ہیں پرمیشور جو سچ میں تو آج انہیں کٹنے کے لئے دے گا میں وشوانس کرتا ہوں جو اساق نے جب بویا میرے پیتا پرمیشور اس نے سو گنا اسی سال میں کٹا اسیو کے نام میں جو سچ میں اس منسٹری سے پیار کرتے ہیں پرمیشور انہیں سو گنا برکت دے اسیو کے نام میں آمین میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں منسٹری سے پرمیشور انہیں آسیز دے گا آج اور اسی سمیں جس کو اچائیوی کی پرابلم ہے جس کو کوئی یورک ایسید ہے تھائرڈ ہے بانج پرنے ٹیوب پر بلوک ہے ان کے لئے خوشکبری ہے آج پرمیشور انہیں گوڈ نیوز دے رہا ہے اسیو مسیح کے نام میں وہ آج بچان کو سنتے سنتے ہیل ہو جائیں گے ان کی زندگیوں میں آسیزی آئیں گی اور پرمیشور کا آتما انہیں بلیس کرے گا اسی سمیں پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں پرمیشور آج تیرے کنام میں جڑے ہوئے ہیں پویتراتما ان کے گھروں میں آسیز دے شمسیح کے نام میں اور جو آن لائن جڑے ہوئے ہیں جو سکرین پر ان کو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں پرمیشور ان نے بلیس کر رہی شمسیح کے نام میں آمین جو سکرین پر ہے ہاں دھلا ہو شہباز پرمیشور آپ کو آسیز دے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پیچھے مڑ کے good news ملے گی آپ کو پویتراتما آپ کو آسیز دے میرے سامنے بھی سکرین ہے میں آپ کو باچھ کر رہا ہوں پویتراتما آپ کو بلیسنگ دے آج بہت سارے لوگوں نے اس کہاوت کو سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہاوت کو سنا ہوگا میں ایک ٹوپک دکھا رہا ہوں آپ کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کے گھر میں بلیسنگ آئے آپ کیس طریقے سے آمنی بنتیں پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بار و بار ایک بات بلتے ہیں چہد سالڑا مطلب میرا پرمیشور میرے سے ніدراج ہو گیا کوئی ایسی بات ہو گیا بہت سارے لوگ ایسا بھی بولتے ہیں آج بہت سارے لوگ اس کہاوت کو بولتے ہیں اپنے موں سے کہ رب انو منانہ آسان ہے لیکن یار انو منانہ بہت مشکل ہے گا اکھا جنting بولتے ہیں کہ رب کو منانا بہت آسان ہے لیکن دوست کو منانا بہت مشکل ہے میں کہوں گا کہ جو لوگ دکھیوں اور پریشان ہیں ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ رب کو منانا بہت مشکل ہے لیکن وہ سچ کہہ رہا ہے کسی نکاہوتکار رب کو منانا بہت آسان ہے اگر آپ پرمیشور کے قائدے قانون پر چلیں آپ نے میں نے اپنی زندگی میں رب کو منانے کی بہت کوشش کیا لیکن فیل ہو گیا میں دیکھتا رہا کہ رب مجھے میرا رب جو روٹھا ہوئے وہ مجھ سے کب خوش ہوگا لیکن کبھی وہ خوش نہیں ہوا لیکن کیونکہ مجھے سچائی کا راستہ معلوم نہیں تھا لیکن مجھے کسی نے ان دنوں میں کرسیمس کے دنوں میں کسی نے گوسپل دیا اور چیز میں میں نے دیکھا اور اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تیرے ماتہ پہ تیرے چھوڑ دیا لیکن میں تجھے کبھی چھوڑوں گا نہیں نہ دکھا دوں گا تو میں نے کہا سچ میں یہ پرمیشور ہے اگر میں اس کو خوش کروں اگر میں اس کو مناؤں تو آج ہو سکتا ہے کہ یہ پرمیشور مان جائے اور میری زندگی میں کام کرے اور ویسا ہی ہوا میں ہو سکتا ہے کہ آج آپ سوچ رہے ہوں کہ پرمیشور میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کیا بہت کچھ کیا لیکن میری لائف میں پھر بھی میرے حالات کیوں نہیں سو دھر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں شانتین آ رہی ہو گھر میں بچہ شراب پی رہا ہو جگڑے ہو رہے ہو لیکن پرمیشور کارن کیا ہے بائبل میں ہم پڑھتے ہیں بھجن سہیتہ اس کے انگلیش میں سین 95 کا 10 ہم پڑھیں گے اور سکریم پر دیکھیں گے دیکھو کیا لکھا دیکھو کیا بول رہا ہے یہاں پر پرمیشور اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے پرمیشور کو نراج کر دیا اسرائیلیوں کو پرمیشور نے 430 سال کی گلامی سے چھڑھایا جہاں پر وہ بوسا کھارے تھے جیل میں تھے سنگلوں میں بندے ہوئے تھے ان کا ماں باپ ان کے ساتھ نہیں تھا کوئی رشتدار ان کے مدد کرنے والا نہیں تھا لیکن اس کو ان کو چھڑھایا موسا کو بیج کر پروفٹ کو بیج کر اور اس کے بعد جب وہ جنگل میں لے گیا تو ان کو پانی نہیں ملا کھانے کو نہیں ملا تو اسی سمیہ اس نے پراتھنا کیا اور اسی سمیہ ان کے لیے مرائکل کیا پانی کو دیا اور اسی سمیہ کریا جب کھانا نہیں ملا تو سوارگ سے منہ گرائے مطلب گرم گرم روٹیاں اوپر سے ڈال کر پرمیشور نے ان کو بلیسنگ دیا ان کے کپڑے نہیں فٹنے دیا ان کے چپلے نہیں گھسنے دی اور مطلب کی ان کے کالر میلے نہیں ہوئے ان کو کوئی سابون تیل نہیں لگانا پڑا کوئی گروش کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑا مطلب ان کے گھر میں برکت ہی برکت رہی اور ان کے زندگیوں میں آسیش رہی لیکن اس سمیہ بھی وہ پرمیشور کو کڑکڑاتے رہے پرمیشور کے خلاف بولتے رہے کہ اس سے اچھا تو ہم وہی تھے اور اس کے بعد بھی کرے موسیٰ کے خلاف جب وہ کڑکڑاتے رہے تو پرمیشور نراج ہو گیا اور وہ چالیس سال جو گیارہ کلومیٹر کا سفر تھا وہ انہوں نے چالیس سال لگا دی اس سفر میں جانے کے لیے مطلب ہو سکتا ہے آج آپ نے کوئی اپنی زندگی میں بیلڈنگ بنانی ہو کوئی چنگائی لینے ہو کوئی راستہ نہیں کھل رہا ہو کوئی یوروپ جانے کا کوئی باہر جانے کا کوئی جوب لینے کا لیکن کوئی فائننس میں آپ کنڈیشن خراب ہو لیکن ایک انسان کا راستہ جب بند ہو جاتا ہے جب وہ پرمیشور کے خلاف کڑکڑانے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نا کڑکڑائے ہو لیکن ایک بات ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ پرمیشور تو کرے گا میرے لیے کیا تو کر سکتا ہے پرمیشور میرے لیے یہ کڑکڑانا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے نہیں کر چکا ہے پرمیشور آپ کے لیے اس لیے وہ یہاں پر بول رہا تھا کہہ رہا ہے چالیس ورش تک میں اس پیڑی کے لوگوں سے روٹھا رہا اور میں نے کہا یہ تو بھٹکنے والے من کے ہیں اور انہوں نے میرے مار کو نہیں پہچانا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایک ایکسامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ میرے چرچ میں ایک لیڈیز آتی تھی اور اس کو رسولیاں تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ تو بشواس کرو اور پرمیشور تیری زندگیوں میں سے وہ ٹیومر اور رسولیاں ختم کر دے گا اور تجھے بچہ بھی دے گا لیکن وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ دو دن آئی تیسری وہ تیسری چرچ میں چلے گی چوتھے چرچ میں چلے گی پانچھے چرچ میں چلے گی پھر وہ گھوم پھر کر ایک بابے کے پاس چلے گی اور جیسے وہ ایک بابے کے پاس گئی کیونکہ اس کا من ٹک نہیں رہا تھا اور اسی سمیں جب وہ بابے کے پاس گئی تو اسی سمیں لائن میں کھڑی تھی تو اسی سمیں اس بابے نے کہا کہے تو کہاں رہتی ہے کہاں جاتی ہے تو اس نے کہا کہ میں تو کئی بار چرچ میں بھی گئی کئی بار میں وہاں بھی گئی کئی میں نے بار یہ بھی کیا وہ بھی کیا لیکن میری لائف میں کوئی راستہ نہیں کھلا اور اسی سمیں کہہ رہی کہ میں چرچوں میں بھی گئی لیکن میں چھوڑ کر آگئے جیسے کہ آج کل چلی رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بابے برائی کرتے ہیں شمسی کی کوئی کچھ برائی کرتا ہے لیکن اس سمیہ میں وہ عورت جب وہ چلی گی تو اس بابے نے اس کو تین دن کا ٹائم دیا کہتا ہے جا بچہ میں تیرے لیے یہ کر دوں گا لیکن کچھ نہیں ہوا اور چوتھے دن وہ اس کے سپنے میں یہ شمسی آیا اور اس نے میرا چرت دکھایا اس کو اور وہ کیا ہوا وہ واپیس آئی اور جب وہ واپیس آئی ڈریم کے اندر تو اسی سمیہ اور وہ آ کر پیچھر بیٹھ گئی اور اسی سمیہ وہ مل کر بھی نہیں گئی اور میں دیکھ رہا تھا آگلے سنڈے وہ گواہی دے رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میری ٹیومر میری وہ رسولیاں گائپ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے من بھٹک رہا تھا اس کا لیکن اس نے اپنے بھٹکتے ہوئے من کو میں جائپ آ لیا تو بیبل بولتی ہے پرکاسی دباکیا میں جو کوئی جائپ آئے گا وہ ان سب بستوں کا وارث ہوگا آپ کو پہلے اپنے من پر جائپ آنا ہے اپنی آتما پر جائپ آنا ہے اگر آپ جائپ آتے ہیں تو پرمیشور آج آپ سے روٹھا نہیں رہے گا یاد رکھنا جو چالیس سال کا سفر ہے جو چالیس سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں آپ کو آشیش نہیں ملا میں کہنا آج راج میرا پرمیشور آپ کو دے گا شمسی کے نام میں صرف آپ کو تین کام کرنے ہیں کیسے منائے رب کو کرے کے نمبریں کھارائی پر چلنے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کھارائی پر سچائی پر ایمانداری پر اس کا مطلب پویترتائی پر آپ کا کریکٹر آپ کا چریتری جتنا ساپ ہوتا چلا جائے گا اتنا کرے کے آپ کو اگر یہ تین چیزیں جو میں سکھا رہا ہوں یہ تین چیزیں جب آپ کریں گے تو ایک جگہ مطی کے ساتھ کے ساتھ میں لکھا پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ کھارائی پر چلیں گے اور دوسرا کہا کہ عدینتہ سے چلیں گے اور تیسرا بشواس میں بنے رہ کر اس کا کام کریں گے تو اگر آپ یہ تین کام کریں گے تو مطی میں لکھا اس کا فائدہ کیا ہے مطی میں لکھا ساتھ کے ساتھ میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس میں لکھا مانگوں گے تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے کٹ کٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا حالیلویہ لیکن پرمیشور کا آتما ایک جگہ یرمیہ کو کہہ رہا تھا تمہارے مانگنے سے پہلے میں تمہیں دے دیا کروں گا اس کا مطلب کہ آپ جب پرمیشور کے عدینتہ ہو کر چلتے ہیں تو آپ کو زیادہ مانگنا نہیں پڑھتا آپ کو زیادہ لائف میں سنگھرش نہیں کرنا پڑتا جب آپ کہا کہ عدینتہ سے اور اس کے بعد آپ کے کریکٹر میں جب خرائی آ جاتے ہیں ایمانداری جب پویترتائی آ جاتی ہے تو آپ کو زیادہ دن نہیں لگیں گے پی آر لینے کے لیے زیادہ دن نہیں لگیں گے بچہ لینے کے لیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پرمیشور مجھے بتاں تو صحیح آج آپ کو بہت سارے کوششنوں کا انصر ملے گا کہ پرمیشور تو میرے سے روٹھا ہو کیوں ہوا ہے پرمیشور کا آتما چاہتا ہے کہ آپ اس سمیہ کریں کہ پریئر کریں وہ سارے لوگوں کو پریئر میں جس میں بار بار پریئر ایک پریئر ہوتی ہے کہ جس میں کھارائی سے چلنا پڑتا ہے کہ جب آپ کھارائی سے چلتے ہیں تو اسی سمیہ آپ کہہ سکتے ہیں پرمیشور مجھے چیک کر لے کہ میں آنس تک کھارائی پر چلا ہوں اگر میرے اندر کئی دوش ہوں تو مجھے گواہی نہ بنانا نہیں تو میری گواہی بنا میں کہا آپ جد کر سکتے ہیں پرمیشور سے تو پرمیشور آپ کو وہ گواہی آپ کی بنائے گا ایشو کے نام میں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کے لئے بھوشیوانی کر رہا ہوں کیونکہ یہ دسمبر کے مہنے بھوشیوانی کے ہیں آشیش کو پرابت کرنے کے ہیں آپ کے کام جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور ایک میرائی کل منی کو ریلیز کر رہا آپ کے پریش و مسیح کے نام میں یہ شایہ کے تھتیس کے اور تین کے پانچ میں جب پڑھتے دیکھو کیا لکھا ہی شایہ میں ہاں دیکھو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں امینتی کرتا ہوں تیرے سے کیونکہ یہاں پر ہجگیاں راجہ جب بیمار پڑ گیا تو اسی سمیں کیا ہو گیا ایک دن اس کو بیمار ہو جاتا ہے اور اسی سمیں یہ مرنے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسی سمیں بھوشکتہ آتا ہے اور اس کو بولتا ہے چل چل تیرا ٹائم آ گیا اور اسی سمیں کہ تو مرنے والا ہے اب تیری کوئی پراتھنا تجھے بچائے گی نہیں کوئی لوگ تجھے بچائیں گے نہیں کچھ بھی اپنے دن گرنا سٹارٹ کر دے اور اسی سمیں اس کو بول کر چلا جاتا ہے کیونکہ پرمیشور نے اس کو نبی نے اس کو کہا تھا پرمیشور نے کہا تھا کہ نبی جا تو اس کو جا کر سندیج دے اور اس نے جا کر اس کو سندیج دیا اور لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس سندیج میں کہ اس کے تھوڑے دن کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اسی سمیں لیکن وہ دیکھ رہا تھا اس نے اس سمیں کا موقع نہیں چکا لیکن اس نے پرمیشور کو کیا بولا اس نے کیا بولا کہتا ہے کہ پرمیشور ہی یہ آوہ میری بنتی کر میں بنتی کرتا ہوں سمرن کر یاد کر میں سچائی اور کھرے مند سے تیرے پیسے چلا ہوں جو میں نے کہا کھرائی پر جو لوگ چلیں گے تو پرمیشور ان کے سممک ہو کر چلے گا اور کہہ رہا تھا کہ سممک ہو کر جان کر چلتا ہے کہ تیری میری اوپر درستی کر کہ میں تیری ویبستہ سے دور نہیں بھاگا جو تیرے کانون تھے ان میں بنا رہا اور اسی سمیں ہجکیا بلک بلک کر رہنے لگا کیوں رہنے لگا کہتا ہے کہ پرمیشور اگر تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی ایسا کوئی بٹھا ہو یہاں پر آج اور وہ کہہ رہا ہوں کہ کہ پرمیشور میں اتنے دن سے میں نے آج تک کبھی چوری نہیں کیا کبھی چھوٹ نہیں بولا کبھی گالی نہیں دیا کبھی پرمیشور تیرا دشوان چوری نہیں کیا لیکن پرمیشور کہتا کہ میں آج بھی کر رہا کہ میرے کام کیوں نہیں کھول رہے میں دکھے کیوں ہوں لیکن پرمیشور صرف آپ کے وشوانس کو باہر دیکھنا چاہتا ہے اور اس لئے وہ ہجکیا کو دیکھ رہا تھا ادھین تھا میں تھا اس پرکشا میں بھی کہہ رہا کھارائی پر چلتا تھا اور وشوانس سے بنا ہوا تھا اور اس لئے اس نے کیا کہا کہہ رہا پرمیشور کہتا میں بیماری میں بھی ہوں لیکن پھر مجھے چیک کر لے ایک بار کیا میں نے تین ٹائم پراتھر نہیں کیا کیا میں کھارائی سے نہیں چلا تو اس لئے پرمیشور نے کہا اس لئے واپس اس کو بھیجا یہ شایہ 38 کے تین میں کہہ رہا کہ وہاں پر نبی کو کہا جا واپس جا اور اس لئے اس کے کہہ رہا کہ اس کی آیو کو بڑھا کر اس کے پانچ میں بھی ہم دیکھتے تو کیا لکھا ہاں ہاں جا کر ہجگیاں سے کہہ کہ تیرے مول پرش داؤت کا پرمیشور یوں کہتا ہے تو میرے مسیر بھائر بہنو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو دیکھا کہ کس پرکر پروفیٹ بجندر شنگھ نے ہم سبوں کے لئے پراتھنا کیے اور دعاو میں آپ سبھی کے لئے پریئر کیے چاہے آپ اوڑی سے ہو جھارکن ہو یا کسی بھی جگہ سے کیوں نہ ہو آپ سبھی کے لئے پریئر کیے مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آمین کے ساتھ میں ریسیب کیا اور کہیں بھی سے ہو آپ کے جو سمسیاں ہیں اگر آپ یہ ہوا پرمیشور پر سورو سکتیمان ایشو ناسری پر ویسواس کرتے ہیں تو آپ کے ہر ایک پرابلم سال ہوگی اور ساتھ میں ایک بات آپ لوگوں کو اور ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پراتھنا کریے بائبل پڑھئے سنگتیم بڑھنیے چرچز پک جائے کریے اور جو لوگوں ایسے نہیں کرتے تو لوگوں اس کے بس یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائے اور بہنوں آپ لوگ ضرور سے ایک سبھی کاموں کو کریے چرچز جانا ضرور ہے بائبل پڑھنا ضرور نہیں ہے اور کسی بھی پاسٹر پاسوان ہو یار سبھی کے وچنوں کو فالو کریے اور جھوٹے بھوش سے دکتا ہو اور جھوٹے جھوٹے پرچارکوں سے دور رہیے انتیم دین نزدیک ہے بہن سارا ایسے سے جھوٹے جھوٹے پرچارک بھوش دوکتہ بھی اُتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپ لوگ سب سے بیشٹ چیز ہیں بائبل کو فالو کریے بائبل سے بیشٹ اور پوچھ نہیں ویسے بھی لیکن ہم سبھی داز داسیوں کو قدر کرنا چاہیے ان کے باتوں کو فالو کرنا چاہیے لیکن سمحل کے انتیم دین نزدیک ہے ملتے پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک لئے اچھے رہے مز ترہے اب سبھی کو جے مزی God bless you all